ہیلو ڈائز یہ شاہدین افریدی اور ڈسکس اپرے پائیدی سنجھے کا قاضی توپک خیمائی معلوم ہے کہ مطلقی تیوری کیا ہوتا ہے اللہ کیا ہوتا ہے پرمسپل کیا ہوتا ہے آپ کلاس نائند بیالی جی چپٹر نیمبر چو سولینگا بیانیاب ویڈگی کل پرابلم ہماری پاس ٹاپک جو ہے وہ تیوری یا لا یا پرنسپل ہم تین چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ایک تیوری اور دوسرا لا اور تسرا پرنسپل دوستو اگر آپ کو پاتا ہے کہ اگر پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک ہائپو تیسز ہوتا ہے اگر سوچ جائیں پروف ہو جائے تو اس کے بعد جو اور ریجنل ہائپو تیسز ہے وہ کیا بنتا ہے تیوری بنتا ہے کیا بنتا ہے دوستو تیوری دوستو یعنی ہمارے پاس پہلا کیا ہوتا ہے ایک ہائپو تیسز ہوتا ہے جب وہ میری ایکسپلیمنٹ یعنی کئی ایکسپلیمنٹلی ویڈفیکیشن اس کی ہو جائے تو اس کے بعد تیوری بنتا ہے اور پھر سائنٹیز کوشش کرتا ہے کہ اس کو بھی ڈسپروف کرے یعنی تیوری کو کیا کرے ختم کرے یعنی اس پہ بہت سے ایکسپلیمنٹ پھر تیوری پر کرتے ہیں اور جب تیوری کا بھی ایکسپلیمنٹلی ویڈفیکیشن نکل جائے تو اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں لا اس کے بعد اس کی کیا بنتا ہے اسے بنتا ہے لا دوستو ہمارے پاس جو لا ہے یہ لا سٹیج ہے یعنی یہ مور ور دوار یعنی ساری دنیا میں کیا ہوتا ہے ایک سیپٹ ہوتا ہے اب دوستو لا کے لیے ہم پرنسپل بھی کہہ سکتے ہیں یعنی پرنسپل ہم کہتے ہیں آصول کو لا کہتے ہیں کانون کو دونوں ایک ہی بات ہے لیکن کچھ جگہ ہم پرنسپل یوز کرتے اور کچھ وقت ہم لا یوز کرتے ہیں سو دوستو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو کیا ہے یہ ایک بورڈ ہم نے دیا ہے کہ مطلب ہائیپوٹیسز کے بعد اس سے تیوری بنتا ہے اور تیوری کے بعد ہمارے پاس لا ہوتا ہے یا ہم اس کے پرنسپل بھی کہہ سکتے ہیں سو دوستو ون بائی ون کھومڈی پاہن کرتے ہیں یعنی پہلے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کہ تیوری کیا ہے سو وٹس مین بائی تیوری تیوری اگر ہمارے پاس ایک ہائیپوٹیسز ہے اور وہ کچھ یعنی زیادہ سے زیادہ ایکسپلیمنٹ اس کو پروف کرے ایکسپلیمنٹلی پروف ہو جائے تو اس کے ہم کہتے ہیں تیوری دوستو جیسا کہ ہمارے پاس مثالیں ہیں یہ دوستو یہ نمائے پاس کیا ہے ایکسیل تیوری ہے ایٹامک تیوری ہے اس کے وائرہ کے وائرہ کیا ہوتا ہے تیوری پائے جاتے ہیں یعنی تیوری ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب ہم ہائیپوٹیسز کو ایکسپلیمنٹلی پروف کرے تو وہ ہمارے پاس تیوری ہوتا ہے لیکن تیوری چینج ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ تیوری ہمارے پاس بیسک کنسپٹ ہوتا ہے یعنی توڑا کنسپٹ دیتا ہے تو دوستو تیوری چینج ہو سکتا ہے اس کے بعد مرد بات لا ہوتا ہے لا یا ہم پرنسپل بھی کہہ سکتے ہیں تو دوستو لا ہمارے پاس دوستو دیکھو کہ لا دوستو جب تیوری کئی ایکسپیرمنٹ زیادہ سے زیادہ ایکسپیرمنٹ کے ذریعے پروف ہو جائے ایکسپیرمنٹلی پروف ہو جائے تو اس قوم کہتے ہیں لا لا کا دوسرا نام ہے پرنسپل یعنی پرنسپل بھی اکاسور ہوتا ہے لا ہم کہتے ہیں قانون لیکن شرط یہی ہے کہ لا یا پرنسپل یہ دونوں جہے یہ ورڈ وائڈ ایکسپیرمنٹ ہوتا ہے یعنی accept ہوتا ہے یعنی یہ ہر جگہ قابل ہی قبول ہوتا ہے یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا کہ وہ لا کو چینج کرے یا پرنسپل کو چینج کرے ہاں تیوری چینج ہو سکتا ہے لیکن لا اور پرنسپل کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تیوری لا یا ہم پرنسپل بیالوگی کلا ہوتے فیز اکسپپرینسپلز ہوتے ہیں ب Palizacal لا ہوتا ہے استعمالیں بہت لاrun zien بیالوجی کلا ہمارے پاس ہustے ہیں جولی بیالوجی میں موجود ہوتا ہے اس کی مثال دے بھی مینڈل لا امینڈللا ہے اور بھی ہماری پاس ویل ehkäلی لامے موجود ہے یونیورسللا بھی موجود ہے دوستو آج ہم نے صرف بیسک کنسیپٹ کے تیوری اور لامی کیا فرق ہوتا ہے آج ہم نے ڈسکس کیا